تاؤن کی وبا کا پھیل جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تاؤن کی وبا کا پھیل جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں موت پھیل جائے گی جیسے بکریوں میں تاؤن پھیلتا ہے اور وہ اچانک مرنے لگتی ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتی ہیں تاؤن بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم ہوتا ہے جس سے ایک سیاہ مادہ خارج ہوتا ہے اور مریض اس کے باعث موت کے موں میں چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سفین اور جنگ جمل کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ دین کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں قسرت سے عبادت کرنے والے منافقین اور آج کے دور میں ایسے لوگوں کی قسرت اہم طور پر دیکھنے میں آتی ہے اور یہ قیامت کی بہت اہم نشانی کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرف امن ہوگا اور دوستو قیامت کی نشانی میں سب سے اہم نشانی ہے یہ کہ ہر طرف امن ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ اور مدینہ کے اطراف میں ایک عرصے تک دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے گزارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ چند سال کے بعد امن بڑھ جائے گا اور خوشحالی پھیل جائے گی ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی سرزمین میں سرسبز باغات اور نہرینہ ہوں گی قیامت کی وہ نشانی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر سنا دی تھی اور اس کی سب سے اہم مثال دبئی اور سعودی عرب ہیں کہ ننگے پاؤں رہنے والے چرواہے انچی بلڈنگیں بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں والے یہ لوگ کون ہوں گے جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں تکبر و غرور سے رہیں گے اور اس پر فقر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب عمارتوں والے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں گے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین